سبسکرائب میر چینل امبی نیوز پیزنٹنگ اور پریس دیول آئیکن تو نیور میس ای ویڈیو فران اوہ چینل نمازکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے امبی نیوز پیزنٹنگ چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے مرد پردیس کی راجنی کی اتھار پتھل کے بعد اب مرد پردیس کا کون ایسا سکت ہے جو مکم منتری بنے گا تو دوستوں پوری خبر جاننے کے لئے ویڈیو میں لاسٹ جرور بنے رہیں اور اگر آپ جو تیری سندھوں کو ایک پاورفل راجنی تمامانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور راجنی سے جوڑی ہر خبر کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرد پردیس کی راجنی تو اٹھا پٹھا کے اسٹیت لگاتار بنی ہوئی ہے میلی خبر کے مطابق کملنات سرکار کے خلاف دھائکوں نے بھگاوات شروع کر دیتی ہے اور اب زیادہ دن کملنات کے سرکار چلنے والی نہیں ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جو تیری سندھیا نے کملنات کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے جس کی وجہ سے استطحیق بنی ہوئی میلی جانکاری کے مطابق سندھیا لگاتار بیجے پی کے سمپرک میں رہے رہے ہیں اور وہ بیجے پی میں سامل ہو چکے ہیں ایسے میں مد پردیس میں بیجے پی کے سرکار بنتی ہے تو مکھ منتری کون بنے گا دوستوں مد پردیس میں اگر بیجے پی کے سرکار بنتی ہے تو سیورات سنگھ چوہان آگلے مکھ منتری ہوں گے سوٹروں نے احضان کاری دی ہے کہ منگل وارسام بیدھائیگ دل کی باٹھاک میں سیورات سنگھ کو بیدھائیگ دل کا نیتہ چن لیا جائے گا وہیں بیجے پی سوٹروں کو بتا دیں کہ ریبی وارسام کو کانگریس نیتہ جوتیتی سندھیا سے بیجے پی کے چار بڑے نیتوں ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں پھر سے سندھیا کو راج سبہ بھیجنے کی سہمت بن چکی ہے اور وہاں اپنا پرچہ بھی بھر چکے ہیں سوٹرے مکتابک سندھیا نے خود کے کینڈری کیابنٹ میں جگہ بنا لی ہے دوستوں آپ کے انصار مد پردیس میں کس کے سرکار بننی چاہیے اس بار پی جے پی کا نئے مکت ملتری کون ہونا چاہیے سیورات سنگھ چاہوان یا جوتیتی سندھیا آپ اپنی مہت پون رائے ہمیں نیچے کمنٹ سیسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیں سیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک نمسکر ملتے ہیں نیچ ویڈیو پسند آئے ہو تو